موسیقی حضراتِ گرامی دوستو وہ اس لئے گئے ہیں کہ ایک دور جنابِ واحد انساری صاحب تک اختتام تک پہنچ جائے پھر اس کے بعد جو فرمائش ہوگی آپ سنیں گے دوستو جنابِ راشد کمال صاحب بڑا ہی خوبصورت ماحول انہوں نے بنایا بارہ بنکی سے ان کا تعلق ہے اور بارہ بنکی کے یہ ایک شاعر جنابِ عثمان مینائی کے چار مصرے میرے ذہن میں آئے کہ شامل تو خون میرا بھی اس گل ستا میں ہے شامل تو خون میرا بھی اس گل ستا میں ہے کردار کچھ نہ کچھ تو ہر ایک داستا میں ہے کتنوں کی لاش بہکے گئی ہے ودیش میں میری تو اپنی قبر بھی ہندوستا میں ہے دوستو اس باہل کو برکار رکھا جائے مشاعرے کی ایک فضا ہوتی ہے مشاعرے کا ایک تسلسل ہوتا ہے مشاعرے کا ایک حسن ہوتا ہے اسی تسلسل سے آپ نے مشاعرے میں ایک کے بعد ایک شاعر کو سماد کیا جو فضا جنابِ راشد کمال صاحب نے بنائی ہے اسی فضا کو برکار رکھا جائے گا اور اس کے بعد ایک ایسے شاعر کا استقبال میں کرنا چاہتا ہوں جو جس کا تعلق مہاراج کے گاؤں سے ہے مگر اس شاعر کی دانشوارانہ صلاحیتوں کی وجہ سے وہ گاؤں مہاراج کے بڑے بڑے شہروں سے بھی اس کی عظمتیں زیادہ ہیں وہ شاعر جو اپنے لب و لہجے کا منفرد ہے وہ شاعر جس کا انداز واحد ہے وہ شاعر جس کی آواز واحد ہے وہ شاعر جس کا تکلم واحد ہے وہ شاعر جس کا تبصم واحد ہے میں انہی کے چار مصروں کے ساتھ جناب واحد انساری سے درخواست کرتا ہوں کہ ہاتھوں میں مسلح ہے اور ذکر خدا لپر ہاتھوں میں مسلح ہے اور ذکر خدا لپر یہ کس نے کہا تم سے بارود بناتے ہیں ہتیار بنانے کا الزام نہیں دینا ہم لوگ نمازی ہیں مسواق بناتے ہیں زوردار تعلیو سے استقبال کیجئے اپنے میبوب شاعر جناب واحد انساری مائی اسلام علیکم مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو آخر میں پڑھنا تھا ان کو کوئی کام تھا وہ اپنی ضرورت سے آئے تھے اور وہ چلے گئے بے شے اور جن لوگوں کو درمیان میں مجھے سے شاعروں کو درمیان میں پڑھنا تھا ہمیں آخر میں پڑھنا پڑھ رہا ہے اللہ سلامت رکھے اس شہر میں سب لوگ تمہارے تو نہیں ہیں جو لوگ چلے گئے ہیں ان کے لئے ایک شہر پڑھتا ہوں کہ اس شہر میں اس شہر میں سب لوگ تمہارے تو نہیں ہیں کیا کہنے ڈھونڈو گے تو کچھ لوگ ہمارے بھی ملے گے کیا کہنے تو یہ میرے نصیب کے سادق بھائی آپ قریب آ جائے وقیل بھائی اور جتنے لوگ ہیں یہ میرے نصیب کے میری قسمت کے میرے حصے کے جو لوگ ہیں وہ میرے سامنے بیٹھے ہیں اللہ سلامت رکھے اور مجھے اس بات کا علم ہے کہ جب کوئی شہر اچھا پہنچے گا آپ تک آپ مجھے اپنی محبتوں سے نواز دیں گے اگر زہمت نہ ہو اگر آپ کو زہمت نہ ہو تو ایک پچاس پچاس گرام آپ تھوڑا سا قریب آ جائیں کچھ میرے بھائی میرے بزرگ تھوڑا سا پیچھے پیچھے بیٹھنے درمیان میں کچھ خیلہ ہو گئی ہے اس طرح بھی میرے جو بھائی بیٹھے ہیں بڑے آرام سے مزہ لے رہے ہیں تھوڑا سا قریب آ جائیں بیٹا کچھ میرے بھائی بچے بیٹھے ہیں تھوڑا سا تھوڑا سا آئیے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں ایک ایک بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں آپ ایک بات میں ہنگاموں کا شاعر ہوں ہنگاموں میں شیر پڑھ پاتا ہوں سنجیدگی میں میں شیر نہیں پڑھ پاتا مجھے لگے گا کہ زندہ لوگ بیٹھے ہیں اور میرے ساتھ سفر کرنا چاہتے ہیں تو میں کچھ شیر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا مجھے یہ نہ لگے کہ یہ گملے رکھے ہوئے ہیں ہے نا زندہ لوگ بیٹھے ہیں حمید بھائی نے کہا تھا کہ تعلی بجانے کی روایت نہیں ہے لیکن میں اس روایت کو توڑتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ پورا مجھے تعلی بجا کے مجھے اجازت دے تاکہ میں اپنے سفر کا آغاز کروں دیکھیں انشاءاللہ چار مصرے پڑھنے جا رہا ہوں ایسا لگے گا کہ رات کے نو بجے ہیں اور اب مشارعہ شروع ہو رہا ہے کالا دھن راشد بھائی کالا دھن صادق بھائی وکیل بھائی جتنے کمیٹی کے لوگ ہیں تمام لوگ شریک ہو جائیں کالا دھن ڈھونڈا جا رہا ہے کونسا دھن کالا دھن ڈھونڈا میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں وہ بھی خاص طور سے سنیں میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ میرے کچھ بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اتنی رات گئے تک بیٹھے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کی عمریں دراز کریں چار مصرے پڑھتا ہوں کالا دھن ڈھونڈا جا رہا ہے پیش کرتا ہوں سواد فرمائے خدا کی راہ میں جو اپنا مال دیتے ہیں کیا کہنے خدا کی راہ میں جو اپنا مال دیتے ہیں ہر آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں یہ دو مصرے تھے آپ شریک نہیں ہوئے کوئی بات نہیں لیکن یہ دو مصرے آپ کو آمادہ کرے گا شریک ہونے کے لیے خدا کی راہ میں جو اپنا مال دیتے ہیں ہر آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں ہمارے پاس ملے گانا کال دھن تم کو ہم اپنے مال کا صدقہ نکال دیتے ہیں ہم اپنے مال کا صدقہ نکال دیتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ اجازت ہے خدا کی راہ میں جو اپنے مجھے ایک نظم سنانی ہے میں اس پیسل اس بزم کے لیے اس مشاعرے کے لیے اس پیسل ایک نظم لائے ہوں میں لیکن اس کا ماحول اس کا وقت کچھ اور تھا لیکن پھر بھی اس کو میں پڑھوں گا ابھی نہیں تو آپ کل اس کو اتمنان سے سنیں گے یہ مشاعرہ میڈیا کورویڈ کر رہا ہے اس کے ذریعے پوری دنیا میں یہ نظم پہنچے گی عمر کھیڑ کے اس حوالے سے ایک نظم مجھے پڑھنی ہے اس کے لیے کلم نوری کے حوالے سے پوری دنیا میں پہنچے گی یہ نظم لائیے چاہے لائیے لائیے دیجئے دیجئے خدا کی راہ نہیں نہیں میں بیٹھا ہوتا تو میں خود پیتا چاہے ضرورت ہے ہر دن کو پینی چاہیے خدا کی راہ ہمیں جو اپنا مال دیتے ہیں ہر آنے وانی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں ہمارے پاس ملے گا نہ کالا دھن تم کو ہم اپنے مال کا صدقہ نکال دیتے ہیں ہم اپنے مال کا صدقہ نکال دیتے ہیں بہت شکریہ اور یہ چار مصر و اسمبلی جی حکم ہے پیش کرتا ہوں سماعت فرمائے پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤگے پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤگے بہت اچھے یہ مصرے تھے اس کا استقبال ہونا چاہیے تھا پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤگے پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤگے ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو ورنہ دھاگے کی طرحہ توڑ دیے جاؤگے ورنہ دھاگے کی طرحہ توڑ دیے جاؤگے بہت شکریہ اب آئیے سیدھے وہ نظر جیسے راشد نے پاس سات میڈ میں اپنے سفر اختتام کیا میں بھی یہ نظر پڑھ کے حرف آخر یہ نظر مقمل کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا آپ کا موڑ رہا آپ آمادہ رہیں سننے کے لئے تو میں کچھ شرور پڑھوں گا اور نتیجہ نظر پڑھ کے میں اجازت چاہوں گا سنیئے دوستو پیش کرتا سوا تو سوات ممائے بہت مزہ آئے گا آپ کو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ کبھی کبھی لو جہاد کے نام پہ کبھی طلاق کے نام پہ کبھی گورکسک کے نام پہ گورکسک کے نام پہ کبھی ازان کے نام پہ اب یہ برما میں بھی جو ہو رہا ہے بس صرف مقصد یہ ہے مسلمانوں کو پریشان کرنا اسلام کو ضرب لگانا اسلام ختم کرنا یہ ان کا مقصد ہے ان بے وکوم فقہ یہ نہیں سمجھتا کہ ہم بہتر سے کروڑوں تک پہنچے ہیں بے شک تو بس یہ جو قریب جو بیٹھے ہیں جو میرے بھائی میرے بچے بیٹھے ہیں یہ اس طرح بھی جو لوگ بیٹھے ہیں جو قریب ہوتا ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے بس اتنی گزارش ہے کہ یہ نظب جڑ کے سن لیجئے تاکہ مجھے ایسا لگے کہ میں یہاں سے میں کامیاب لوٹ رہا ہوں اپنے گھر کے طرف پیش کرتا ہوں اسلام رہے گا پورا مجمع پورا مجمع تعلی بجا کے مجھے بتائے کہ آپ پسند کرنا چاہتے ہیں جو چاہتا ہے جو چاہتا ہے کہ اسلام رہے گا وہ میری نظم میں میرے ساتھ سفر کرے جو چاہتا ہے کہ اسلام نہ رہے وہ خاموش بیٹھے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا گھر گھر میں رہے گا یہ سر عام رہے گا اللہ سلامت رکھے اللہ سلامت رکھے میں زندگی دیکھنا چاہتا ہوں زندگی دیکھنا چاہتا ہوں اسلام رہے گا اسلام رہے گا گھر گھر میں رہے گا یہ سر عام رہے گا دنیا میں صدا مذہبے اسلام رہے گا دنیا میں صدا مذہبِ اسلام رہے گا جب تک میرے سرکار کا پیغام رہے گا اسلام رہے گا آپ سنجیدہ نہ ہو اللہ کے لئے سنجیدہ نہ ہو میں دنیا پہلے ہی پاؤں گا آپ سے گزارش ہے اسلام رہے گا گھر گھر میں رہے گا یہ سرحام رہے گا دنیا میں صدا مذہبِ اسلام رہے گا جب تک میرے سرکار کا پیغام رہے گا اسلام رہے گا بابندیاں لگاؤ ہمارے بیان پر بابندیاں لگاؤ ہمارے بیان پر بابندیاں لگاؤ ہمارے بیان پر اور انگلیاں اٹھاؤ بیلالی ازان پر جب تک رہے گا کلمہ ہماری زبان پر اسلام رہے گا اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا اسلام رہے گا اب ایک بند پڑھنے جا رہا ہوں جس بند کے لیے جس بند بہت شکریہ جس بند کے لیے میں نے یہ نظم لکھی ہے اب وہ بند پڑھنے جا رہا ہوں اجمیر شریف کو کون نہیں جانتا کون نہیں جانتا سب جانتے ہیں غریب نواز کو کون نہیں جانتا سب جانتے ہیں نا اجمیر شریف کا غریب نواز سے منسلک ایک بہت مشہور واقعہ ہے ایک کردار ہے وہ میں وضاحت نہیں کروں گا وہ نام میں صرف لوں گا بند میں آپ اس کردار تک پہنچ جائیں گے اور بس اس بند پہ مجھے محبتوں سے نواز دیں بس مجھے لگے گا کہ آپ نے نظم سن لی اسلام رہے گا اسلام رہے گا یہ ہمارے حلال بھائی بیٹھے ہیں اور راشد بھائی چلے گئے ہیں اور دیگر بہت سارے شورا اتر پردیس سے آئے ہیں یہ لوگ میں مہاراشت کا رہنے والا بات مہاراشت میں شیر پڑھنے جا رہا ہوں یہ جو اتر پردیس سے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہ بند میرا یاد کر لیں اس کو لکھ لیں اس کو اتر پردیس کی عوام کو سنانا وہاں کا جو وزیر اعلیٰ ہے اس تک پہنچنا چاہتے ہیں اسلام رہے گا سب چھوڑ کے اجمیر کی گلیوں میں پھیرے گا بولے 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 آپ تمام لوگوں نے اسلام رہے گا سب چھوڑ کے اجمیر کی گلیوں میں پھیرے گا کچھ دن کے لیے خاجہ کی حدمت میں رہے گا کچھ دن کے لیے خاجہ کی حدمت میں رہے گا حدمت میں رہے گا جوگی سے ملے گا تو یہ یوگی بھی کہے گا اسلام رہے گا کچھ بھائی سمجھ نہیں پائے اس بند کو جوگی جہپال ایک بہت بڑا جادوگر تھا ہے یاد ہے بے اشاہ تو پھر آپ بند اس شیر تک آپ پہنچے کیوں نہیں آپ اتنی خاموشی سے بیٹھے ایسا لگتے جیسے آپ کو معلوم نہیں میں پھر پڑھتا ہوں یہ بند اشاہ دے اسلام رہے گا اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا اسلام رہے گا سب چھوڑ کے اجمیر کی گلیوں میں پھرے گا کچھ دن کے لیے خاجہ کی حدمت میں رہے گا خدمت میں رہے گا جوگی سے ملے گا تو یہ یوگی بھی کہے گا اسلام رہے گا اسلام رہے گا اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا کیا کہنے جب تک زمین پہ شہر نجف کی بہار ہے حضرت علی جہاں آرام فرما رہے ہیں اس شہر کا نام ہے نجف اسلام رہے گا اسلام رہے گا اسلام رہے گا جب تک زمین پہ شہر نجف کی بہار ہے جب تک ہوا میں کرب و بلا کی پکار ہے جب تک ہمارے سجدوں میں پروردگار ہے اسلام رہے گا اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا اسلام رہے گا آخری بند بہت شکریہ اپنے محبتوں سے نوازا آخری بند اس کے بعد اجازت اسلام رہے گا اسلام رہے گا دنیا کی تیرگی میں اجالا یہی تو ہے دنیا کی تیرگی میں اجالا یہی تو ہے قرآن اور خدا کا حوالہ یہی تو ہے حوالہ یہی تو ہے جس کو نبی نے گود میں پالا یہی تو ہے اسلام رہے گا 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 دنیا کی تیرگی میں اجالا یہی تو ہے قرآن اور خدا کا حوالہ یہی تو ہے جس کو نبی نے گود میں پالا یہی تو ہے اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا اسلام زندہ بات زندہ بات زندہ بات رہے گا زندہ بات جزاک اللہ دوستو جنابِ واحد انساری صاحب نے بڑی خوبصورت نظم اور چند قطات سنائے دوستو ایک دور ختم ہونے دیجئے آپ جیسا آپ نے وعدہ کیا تھا اس کے بعد دوسرا دور آئے گا تب آپ سنیں گے جن شورہ کو آپ کو سننا ہے دوستو بیٹھئے تھوڑی نہیں تھوڑی انہیں سانس لینے دیجئے تھوڑا انہیں آئے دو چار سے دیکھئے دیکھئے آپ میں پڑھتا ہوں میں پڑھتا ہوں آپ بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں اچھا ٹھیک 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 دیکھئے 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 میری ایک عادت ہے یہ میرے شورہ دوست جانتے ہیں اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ کیامرا بھی چالو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشارہ شروع ہوا ہے جب سے ہم چڑے ہیں ڈائز کے اوپر آئے ہیں ہم نیچے اتر کے گئے بھی نہیں لوگ پڑھ کے چلے گئے کوئی کسی ضرورت سے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں بھائی لیکن ہماری ایک عادت ہوتی ہے کہ ہم شروع سے بیٹھتے ہیں یہ بھائی نے مجھے حکم دیا ہے نہیں ہے بھائی یہ اتنے لوگ بیٹھے سننے کے لئے یہ قیمت نہیں ہے تو پھر کیا ہے اچھے شاعری سننا چاہتے ہیں یہ سب خریدار لوگ بیٹھے ہیں یہ قدر کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں کوئی کسی کے لئے اتنی رات تک بیٹھتا نہیں ہے بھائی آپ لوگ بیٹھے ہیں بہت بہت شکریہ ان کا حکم ہے کہ دو تین شیر میں منقبت کے پڑھ دوں یہ ارشاد ہے یہ محرم کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور ارس کا بھی مشاعرہ ہے ایک آل رسول کا مشاعرہ ہے تو منقبت کے کچھ شیر پڑھ دیں ارشاد سن کے بتاؤ گے سن کے بتاؤ گے تو ایک مردہ با کہیں یا حسین لانا اتنے لوگ سننے گے کیا پیچھے کے لوگ نہیں سننا چاہتے ہیں میں پڑھتا ہوں دیکھیں دو تین مطلع پڑھ دیتا ہوں سماتھ فرمائے یا حسین دیکھیں صدر صاحب دو تین مطلع پڑھتا ہوں ایجاز کمر صاحب نہیں نہیں ہسنے کی بات نہیں ہے بیچارے بزرگ گئے وہ پوری رات سے بیٹھے ہیں ذمہ داری سے سن رہے ہیں دو تین مطلع پڑھ دیتا ہوں سماتھ میں یا حسین اب مطلعہ پرتا ہوں مطلعہ پرتا ہوں جس کو اختلاف ہوگا وہ بھی شریک ہو جائے گا یہ سچائی ہوگی مطلعہ میں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ایسے سمجھ نہ پائے گا رتبہ حسین کا کیا کہنے یا حسین یا حسین ایسے سمجھ نہ پائے گا رتبہ حسین کا ایسے سمجھ نہ پائے گا رتبہ حسین کا رتبہ حسین کا چل کر بلا میں دیکھ لے جلوہ حسین کا یا حسین کیا کہنے کیا اچھا مطلع ہے یا حسین کیا کہنے واہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حلال بھائی مطلع دیکھنا یا حسین آنگن ملا ہے تجھ کو علی کا بطول کا یا حسین یا حسین آنگن ملا ہے تجھ کو علی کا بطول کا آنگن ملا ہے تجھ کو علی کا بطول کا دامن ملا ہے تجھ کو خدا کے رسول کا یا حسین 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 اسلام کے پرچم میں یہ جو رنگ وفا ہے ہی ہی کیا اچھا ہے واہ یا حسین آپ شاعری جانتے ہیں شاعری کی حفاظت کرنا جانتے ہیں بس زبانے شاعری ایک بطہ پڑھتا ہوں یا حسین یا حسین اسلام کے پرچم میں یہ جو رنگ وفا ہے اسلام کے پرچم میں یہ جو رنگ وفا ہے یہ جو رنگ وفا ہے اے ابن علیس میں تیرا خون ملا ہے یا حسین آخری مطلع آخری مطلع اس کے بعد اجازت اور جو بھی جو بھی جو بھی جو لوگ بھی جو لوگ بھی جو لوگ بھی اہلِ بیت سے محبت کرتے ہیں جو لوگ بھی اہلِ بیت سے عشق کرتے ہیں جو ان کے نام پہ مرنے اور کٹنے کے لیے بلکل تیار بیٹھے ہیں وہ بندہ خاموش نہیں رہے گا اس مطلع کا جو شخص جہاں بیٹھا ہے وہیں سے انشاءاللہ کھڑے ہو کے استقبال کرے گا یا حسین تو آر تھا مور بنا دے آپ لوگ یا حسین یا حسین یا حسین تو کیا سمجھ رہا ہے یا حسین یا حسین تو کیا سمجھ رہا ہے کہ سجدہ بچائے گا تو کیا سمجھ رہا ہے کہ سجدہ بچائے گا تو کیا سمجھ رہا ہے سجدہ بچائے گا نانا بچائیں گے یا نواسہ بچائے گا یا حسینؑ تو کیا سمجھ رہا ہے سجدہ بچائے گا تو کیا سمجھ رہا ہے اس سجدہ بچائے گا سجدہ بچائے گا نانا بچائیں گے یا نواسہ بچائے گا یا حسینؑ یا حسین جب تا ہوں جب ہوں گا میں تیرے نام کی مالا یا حسین جب تا ہوں جب ہوں گا میں تیرے نام کی مالا تیرے نام کی مالا دیتا ہے تیرا نام اندھیرے میں اجالا یا حسین 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 زندہ بار جزاکاللہ